بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس welcome to the next lecture آج کے لیکچر کے جو ہمارے objective ہیں main topic ہم دو discuss کریں گے processing data اور جو factors affect کر رہے ہوتے ہیں ہمارے processing speed پر ہمارے computer کی جو processing power ہوتی ہے جو processing speed ہوتی ہے اس میں کون کون سے factor کون کون سے component ہمارے کاس انوار ہوتے ہیں ہم اس کو discuss کریں گے ہم دیکھیں گے how computer process data کون سا طریقہ ہے کس طریقے سے کس وے سے جو ہے ہمارا data وہ process ہو رہا ہوتا ہے کس کس طریقے سے کس کس وے سے کون سے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم basic چیزیں دیکھیں گے اس کے بعد machine cycle what are the machine cycle machine کے cycle کیا ہوتے ہیں memory ہے non-volatile memory flash memory اور volatile memory ان پر discuss کریں گے اور جو ہمارے پاس components ہمارے پاس processing speed پر effect کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری speed کا total انحصار ہوتا ہے جن پر ان کو ہم discuss کریں گے جس میں ہمارے پاس register آجاتا ہے memory and computing power clock bus اور cache memory آجاتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے how computer process data ہم دیکھتے ہیں two components handle the computer processing of the data main ہمارے پاس دو component ہیں جو ہمارے پاس data processing کو جن سے control کر رہے ہوتے ہیں ایک cpu اور ایک memory ہے basic یا main ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہیں CPU کے ہے پہلے بھی بتایا ہے وہ تھوڑا سا intro آپ کو میں ابھی بس اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں central processing unit ہے plane of the computer ہی ہم پڑ چکے ہیں also known as microprocessor اس کو microprocessor بھی کہتے ہیں ہر cpu جانسہ ہے وہ دو parts پر مشتمل ہوتا ہے اس کے دو حصے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے control unit اور ایک ہوتا ہے arithmetic logic in control unit میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس control unit handle all the computer resources جتنے بھی computer کے ریسورس ہوں گے تمام کو وہ manage کر رہا ہوگا دیکھ رہا ہوگا آیا کہ تمام devices جن سے وہ attach ہیں اس کے ساتھ کون کون سی devices attach ہیں resources وہ کون کون سے ہیں آیا کہ وہ ہمارے پاس printer ہے scanner ہے یا کوئی اور devices جتنے بھی attach ہیں ان تمام resources کو دیکھ رہا ہوگا جو اس کو given ہیں جن کو utilize کر سکتا ہے handle what instruction the cpu can perform handle کرتا ہے کون کون سی instructions کو the instruction set اس کو instruction set بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے most instruction involve simply moving data from one place to another mostly جن سے instructions اس میں ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں control unit میں وہ زیادہ تر ایک place سے دوسری place پر جو ہم data movement کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر یہ instructions ہوتی ہیں ٹھیک ہے means ہمارے پاس اگر کوئی data آیا ہے memory میں ہمارے پاس کوئی data load ہوا ہے وہاں سے ہم نے اس کو control cpu میں لانا تو وہ of course ہم addressing سے deal کر رہے ہوں گے کہ اس کا address کیا ہے جو data ہمارے پاس اس address کو ہم یہاں پر بھیج رہے ہوں گے تو cpu means اگر کوئی music کے ہمارے پاس file ہے تو وہ music controller کو بھیج رہا ہوگا اگر ہمارے پاس keyboard کی کوئی اس طرح کے relevant یا ہمارے پاس screen کی کوئی جس طرح monitor ہے اس کی کوئی output کروانی ہے monitor پر تو cpu of course وہ data ہوگا وہ monitor کے پاس بھیج رہا ہوگا monitor کے controller کے پاس بھیج رہا ہوگا یا ہمارے پاس اس طرح printer ہے تو printer کے controller کے پاس instructions کو بھیج رہا ہوگا تو اس طرح زیادہ تر جو ہمارے پاس instructions ہوتی ہیں وہ movement کی ہوتی ہیں اگر when the control unit encounters any instruction that involves arithmetic operation اگر control unit کے پاس کوئی اس طرح کی instruction آ جاتی ہے جس میں arithmetic operation کرنی ہوتی ہے جو کہ میں نے پچھلی سلائیڈ میں آپ کو بتایا پچھلے lecture میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ arithmetic operation کون کون سے مارے پاس ہوتے ہیں addition subtraction multiplication deviant ٹھیک ہے تو اس طرح کہ جتنے بھی arithmetic operation ہوتے ہیں اگر وہ کوئی perform کرنے ہوتے ہیں تو it passes instruction to ALU تو جو control unit ہے ان instruction کو ALU میں بھیجتا ہے arithmetic logic unit جو کہ CPU کا ہمارا دوسرا part ہے دوسرا اس ہے اس حصے میں کیا ہوتا perform arithmetic and the logic operation on data یہ تمام arithmetic and logical operations بھی perform کر رہا ہوتا ہے data کے اوپر as all the computer data is stored as numbers چونکہ ہم جانتے ہیں تمام ڈیٹا جون سا وہ numbers کی صورت میں ہی سے ہوتا ہے so all the processing of the computer's data is performed on numbers ٹھیک ہے تمام processing جون سی ہے وہ ڈیٹے پر وہ numbers کی صورت میں ہی perform کی جاری ہے تو جس طرح ہوں میں نے بتایا جب ہم نے arithmetic calculations جو ہم نے perform کی previous lecture میں ادھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہر ڈیٹا کوئی بھی ڈیٹا ہو اس اس کو ہم بائنری میں convert کرتے ہیں اور بائنری ڈیٹے کے پھر ہم calculations کر رہے ہوتا ہے addition subtraction multiplication ڈیوین یا اس طرح سے جو بھی calculation ہوتی ہیں وہ perform کر رہے ہوتے ہیں تو arithmetic logic unit تراصل وہ جون سی calculation اس کو perform کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہے how computer process data ہمارے پاس نمبر دو پہ آجاتا ہے machine cycle what are the machine cycle steps by the CPU to process data یہ کیا ہوتا ہے یہ steps ہوتے ہیں کچھ CPU کے جو process data کرتے ہیں data کو process کرنے میں کام آ رہے ہوتے ہیں ہم میں آگے ڈسکس کرتا ہوں آپ سے CPU handles billion of machine cycle per second CPU جانسا ہے وہ billion of machine cycle ایک سیکنڈ میں solve کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جتنی بھی instructions ہیں جو calculations ہیں وہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ کتنی جلدی perform ہو رہی ہوتی ہیں کتنی جلدی calculate ہو رہی ہوتی ہیں اور ہمیں result مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے within second ہم just click کرتے ہیں اور ہمارے result ہمارے سامنے screen پر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ billion of instructions or machine cycle ہیں means جو ہمارے پاس calculations ہیں یا کوئی action ہیں جو کام complete کر رہا ہوتا ہے وہ within second کر رہا ہوتا ہے CPU performance is usually measured in mips and bips ٹھیک ہے mips means million of instruction per second and bips ہے billion of instruction per second یہ دو architecture and different CPU کے ہمارے پاس different architectures آ جاتے ہیں کچھ جون سے ہیں وہ mips کو follow کر رہے تھا کچھ bips کو follow کر رہتے ہیں means million of instruction per second پر کام کر رہے تھا کچھ جون سے ہوتا billion of instruction of course جو bips پر کام کر رہے ہیں CPU ان کی performance زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ instruction کو execute کر رہے ہوتے ہیں pipeline process more data pipeline بھی ایک technique ہے data کو execute کرنے کی جو ہمارے پاس instructions ہیں ان کو fetch کرنے execute کرنے کی decode کرنا یہ تمام جو کام ہے pipeline ایک technique ہے جو کہ ہمارے پاس data process کر رہی ہوتی ہے جلدی help out کر رہی ہوتی ہے multitasking allows multiple instruction جو multitasking ہے وہ اس کی وجہ سے ہم multiple instruction کو at a time execute کر سکتے ہیں اچھا اب یہ جو میں نے بتایا steps by CPU to process data وہ یہاں پر ان دو steps میں ہمارے پاس یہ تمام کے تمام CPU کے steps processing کے جو data process کر رہتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں میں نے اس کو الگ الگ divide کر دیا تاکہ آپ کو سمجھا جائے machine cycle is divided into two parts instruction cycle اور execution cycle instruction cycle میں کیا ہے اس میں ہمارے پاس دو main part ہیں ایک ہے fetching اور ایک ہے decoding ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتا ہے fetching the instruction must be fetched from the memory into the control unit ہم سب کو پتا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کوئی بھی instruction ہے وہ سب سے پہلے کوئی بھی data ہے جو ہم execute کرنا چاہ رہے ہیں کوئی بھی کام ہم perform کرنا چاہ رہے ہیں connection چاہ رہے ہیں تو وہ ہم سب سے پہلے جب load کریں گے جب اس کو execute کریں گے تو ہمارے پاس memory میں load ہوگا ٹھیک ہے تو جو data ہے instruction ہمارے پاس machine cycle کے لیے جو data ہے اس کو سب سے پہلے memory سے control unit میں لانا پڑتا ہے ٹھیک ہے control unit ہمارے پاس کیا کر رہا تھا control unit اور اس instruction کو چھوٹے چھوٹے steps میں یا چھوٹے چھوٹے اس کو parts میں divide کر رہا ہوتا ہے اور ان parts کو divide کرنے کے بعد وہ decide کر رہا تھا کہ اس کو کرنا کیا ہے اگر execute کرنا ہے تو پھر وہ اس کو بھیجتا ہے ہمارے پاس ہم پڑھا تھا ہمارے پاس CPU کے دو unit ہیں اگر اس میں کوئی arithmetic operation perform کرنا تو ALU کو بھیجتا ہے otherwise وہ اس کو execute کر دیتا ہے ٹھیک ہے memory into the control unit decoding ہے اس کے بعد cu control unit ٹھیک ہے control unit breaks decode the instruction into parts جو کہ ہمارے پاس control unit ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے پھر اس کو instruction کو parts میں divide کر رہا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے parts میں divide کرتا ہے پھر ہر parts کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس کو execute کرنا ہے ٹھیک ہے دو step یہ ہو گئے ہمارے پاس CPU کے processing data کے ٹھیک ہے data کو process کرنے میں دو step first step یہ ہو گئے fetching decoding third one جو ہمارے پاس آیا تھا وہ execution cycle ہے ہمارے پاس machine cycle جو other part وہ ہے execution cycle یہاں تک ہم نے data کو fetch کیا means memory سے ہم نے اس کو control unit اور control unit میں لاکے ہم نے اس کو چھوٹے چھوٹے parts میں divide کر دیا اب execution cycle execution cycle میں سب سے پہلے executing after decoding اس کو decode کرنے کے بعد جو بھی ہمارے پاس memory instruction آئی تھی وہ جس بھی language میں لکھی ہوئی تھی ہم نے اس کو convert کیا convert کرنے کے بعد convert means decode کرنے کے بعد the instructions are executed تو instruction کو execute کیا جاتا ہے اگر وہ instruction execute والی ہیں means ہم نے کوئی جس طرح ہمارے پاس output کا کوئی operation تھا ہم نے اس کو output دکھانی ہے monitor screen پر یا ہم نے کوئی printer کے پاس instruction بھیج نہیں ہے تو ہم execute کریں گے instruction بھیج دیں گے در در اور اس کے بعد اگر وہ ہمارے پاس ALU کی تھی تو ہم نے ALU کو بھیج دی اس کے بعد ہے storing execute کرنے کے بعد پھر ہم نے store بھی کرنا ہے اس کو of course data store ہوتا ہے ٹھیک ہے data store کچھ ہوتا ہے ہم نے store کرنا ہوتا کچھ ہم نے at the time at once execute کر دینا ہوتا ہے بس ٹھیک ہے تو storing کے لئے ہمیں CPU میں بھی required to store the result of execution جو execute کیا ہے میں بھی اس کو store بھی کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو storing کے لئے ہمیں یہ store کرنا یہ چار step ہیں ہمارے پاس CPU کے data کو process کرنے میں ٹھیک ہے تو یہی جو ان سے چار step ہمارے پاس ہیں ان کو execute ہونے میں fetching, decoding, executing and storing یہ چاروں step جب ایک دفعہ ایک instruction کے لئے execute ہوں گے چاروں کو چاروں step چلیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک cycle complete ہو جائے گا ٹھیک ہے CPU کا ایک cycle complete ہوگا ہم کہنے دیکھیں اور اس طرح سے ہمارے پاس million and billions of instruction جو ان سے ہوتے ہیں ہمارے پاس per second ہم جان سے اس کو execute کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس جو CPUs ہیں یہ ایک example ہے یہاں پہ ہمارے پاس RAM میں کوئی ایک پروگرام ایک instruction store تھی play sound کی کہ آپ لوگوں نے یا میں نے ہم نے اس طرح کوئی play sound کرنا تھا ہم نے click کیا تو وہ RAM میں آگیا RAM سے اب system bus ہوتی ہے ہمارے پاس system bus جو ہمارے پاس path ہوتا ہے electronic path ہمارے پاس جو circuit پر ہوتا ہے اس میں سے جو data flow ہو رہا ہوتا ہے ہم normal اس کو system ہم اس کو extended وائز ہم اس کو system bus کا نام دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ system bus جو ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے system bus اور اس data کو لے کر جاتی ہے play sound sent over bus to CPU تو وہ جو انسا play sound ہے ہمارے پاس اس instruction کو CPU کے پاس بھی ہیتی ہے جو کہ CU میں آتا control unit میں ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم نے کہا control unit کیا کر رہا تھا پھر ان instruction کو parts میں ڈیوائیڈ کر رہا تھا یہاں پر اس نے ایک play sound کا جو ہمارے پاس ہے اس کو اس نے parts میں ڈیوائیڈ کی تین parts میں ڈیوائیڈ کر دیا instruction one instruction two and instruction three ٹھیک ہے اس کے بعد وہ اس کو execute کر دے گا one by one اوکے اس کے بعد ہمارے پاس other وائز ویڈ سے ہم اس کے opposite دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے control unit سے جو RAM ہے control unit execute execute one by three پہلے وہ one کو execute کرتا ہے پھر وہ two کو execute کرتا ہے پھر وہ three کو execute کرتا ہے ٹھیک ہے اور جو commands ہیں جو یہ instruction set ہیں ہم نے sound card use کیا وہ تو sound card کے controller کے پاس پھر وہ کیا کر رہا ہوتا ہے ان instruction کو جو اس نے fetch کی ہیں جو decode کی ہیں اور جو execution اس نے کی ہے پھر وہ تمام data جونس ہے پھر وہ بھیج رہا ہوتا ہے sound card اپنے relevant جتنے بھی operation ہے پھر ان کو perform کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ایک cycle کے instruction کس طرح سے ہمارے پاس پہلے load ہوتی ہیں میں نے جہاں سے ادھر بتایا پہلے fetch ہوتی ہیں اس کے بعد decoding کا ہمارے پاس process ہے پھر executing ہے اور end میں storing کا process ہے تو یہ ہمارے پاس ایک cycle complete ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے memory memory کے بارے میں ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس processing data میں بھی use ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے again ہم اس کو ایک دفعہ سے دیکھ لیتے ہیں memory کیا ہے stores open program data جتنے بھی programs open ہوتے ہیں یا کوئی data ہوتا ہے کوئی instruction ہوتی ہیں تو وہ ان کو store کرتی ہے ٹھیک ہے memory تاکہ یہ execute ہو جائیں execute ہو جائیں کیونکہ CPU ہمارے جانسا ہے وہ memory سے deal کر رہا ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم جانسا ہے programs ہیں وہ تمام memory میں store کر رہے ہوتے ہیں one by one small chips ہوندہ motherboard جس طرح آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں board ہے اس کے پر یہ چھوٹی چھوٹی آپ کو chips نظر آ رہی ہیں 8 chips یہاں پر لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے یہ small chips ہیں more memory makes computer faster زیادہ memory ہوگی زیادہ faster ہوگا یہاں سے آپ ایک آپ کو idea اس طرح سے بھی ہو گیا ہوگا جو mobile mobile phones آپ use کرتے ہیں وہاں آپ لیکھتے ہیں کہ RAM جتنے زیادہ ہوگی memory جتنے زیادہ fast ہوگی آپ کو processing ہے جو آپ کے execution of programs وہ زیادہ fast ہوتے ہیں heavy سے heavy application آپ use کر رہے ہوتے ہیں heavy games آپ use کر رہے ہوتے ہیں اگر memory آپ کی fast ہوتے ہیں processing speed بھی exactly ہم دیکھیں گے آگے بھی چل کے کون سے factors ہیں جو کہ ہمارے پاس processing پر effect کر رہے ہوتے ہیں ہمارے جو execution اس پر effect کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے memory کے ہمارے پاس دو اقسام ہیں non-volatile memory جسے ہم ROM کہتے ہیں read only memory اور ایک ہے volatile memory جسے ہم RAM کہتے ہیں random access memory کہتے ہیں non-volatile memory کیا ہے ہمارے پاس whole data when power is off ہم نے پڑھا تھا جب ہم نے ROM کو ڈسکس کیا تھا تب ہم نے یہی چیز ہی پڑھی تھی کہ جب power بھی even off ہو تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں data store رہتا ہے ٹھیک ہے the computer is unplugged computer unplugged بھی کر دیا جائے power off بھی کر دی جائے تب بھی اس میں data رہتا ہے read only memory ابریویشن ہے holds instruction necessary for the computer start up now as bios instruction پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن again ہمارے پاس start up computer start جب ہم کرتے ہیں تو اس کے لئے کام آ رہی ہوتی ہے جس کو ہم bios بھی کہتے ہیں basic input output instructions بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے basic input output system کہہ رہیتے ہیں bios instruction contain another set of instruction to ensure that the computer system is working properly bios میں ایک اور طرح کی instructions بھی ہوتی ہیں دیکھیں کون سی جو کہ make sure کر رہی ہوتی ہیں کہ system work کر رہے properly and all the expected hardware devices is attached known as post instruction ٹھیک ہے post instruction بھی ہوتی ہیں ہمارے bios میں جو کہ ہمارے پاس سب سے پہلے test کر رہی ہوتی ہیں جب ہمارا bios computer جب ہم on کرتے ہیں تو تو تب یہ self test perform کر رہا ہوتا ہے کہ تمام hardware attach اس کے ساتھ جو ضروری ہے آپ لوگ نے دیکھا کہ اگر آپ لوگ computer use کرتے ہیں تو اکثر یا بعض اوقات یا کبھی آپ کے ساتھ اس طرح کا یا آپ کے دوست کے ساتھ یہ میں بھی فینومنہ ہوا ہو کہ آپ لوگ جب computer کو start کرتے ہیں تو آپ کی اگر ریم آپ لوگوں نے نکال کے دوبارے سے لگائی ہے تو صحیح نہیں لگی ہوئی تو وہ post test جونسہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے post instruction جونسہ ہوتا ہے وہ test کر کے آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا ایک hardware missing ہے ٹھیک ہے آپ ہارڈ ڈرائب نہ attach کریں وہ آپ کو بتائے گا علیکہ instructions ہمارے پاس روم میں پڑی ہوتی ہیں ہارڈ ویر اٹیچ نہ کریں وہ آپ کو instruction دے رہا تھا جی ہارڈ ویر آپ کی اٹیچ نہیں ہے آپ کی memory اٹیچ نہیں ہے آپ یہ basic چیزیں جو انسی ہیں وہ خود سے چیک کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں power on self test یا post test آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو وہ test بھی پرفارم ہو رہا ہوتا ہے یہ instructions بھی روم میں ہمارے پاس پڑی ہوتی ہیں اس کے بعد ہے flash memory a special type of non-volatile memory is the flash memory ایک ادھر اکیس ہے ہے ہمارے پاس flash memory کی portable devices mostly use ہوتی ہے ہمارے پاس mobile phone devices portable other جتنے بھی devices یہ ان میں memory use ہوتی ہے data stored using physical switches اس میں جو data وہ physical switches کی مدد سے ہم store کر سکتے ہیں special form of non-volatile یہ ایک special قسم ہے camera card جس طرح ہو گئے یا USB کی چینج جن سے ہمارے پاس یہ ایک قسم ہے اس کی volatile memory ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہم اس کو ram بھی کہتے ہیں random access memory بھی کہتے ہیں requires power to hold data of course جب data ہم نے اس میں store کرنا ہے تو ہمیں power لازمی چاہیے ہم نے کہا تھا computer جب ہم off کرتے ہیں یا computer power off ہوتا ہے یا shut down ہوتی ہو جاتا ہے تب بھی ہمارے پاس جو ram میں جو data ہوتا ہے یا جو volatile memory میں جو data ہوتا ہے وہ remove ہو جاتا ہے vanish ہو جاتا ہے random access memory abbreviation data in ram has an address اس میں ایک address ہوتا ہے ٹھیک ہے جو بھی instruction ہم fetch execute کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں means ہم execute کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں جو بھی instruction اس کا ہم ہمارے پاس address ram میں store ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے actual data کا address store ہو رہا ہوتا ہے means آپ کے پاس heart drive میں کوئی بھی movie پڑی ہوئی ہے آپ لوگوں نے اس کو execute تو اس کا جنسا address ہے وہ ہمارے پاس جا رہا ہوتا ہے memory کے اندر ٹھیک ہے ram memory is randomly accessible randomly accessible ہے یہ نہیں کہ آپ کے پاس let's suppose ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ram میں میں آپ کو ایک example کے طور پر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ہے name اور اس میں اس طرح سے ram ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہمارے پاس اس طرح سے boxes ہیں ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہے کہ data آئے گا تو سب سے پہلے اس block میں save ہوگا ٹھیک ہے پھر data آئے گا تو اس میں اس طرح سے نہیں ہوگا data آئے گا می بھی ادھر کبھی store ہو جائے کبھی ادھر store ہو جائے می بھی اس کے بعد یہاں store ہو جائے یہاں ہو یا جتنے بھی جگہ پھر ہمارے پاس spaces free ہیں ایسے randomly data store ہو رہا ہوگا randomly accessible ہے ٹھیک ہے CPU reads data using the address CPU جانسا پھر وہ data کو read کر رہا ہوتا ہے address کی مدد سے جو address ہمارے پاس memory میں ہوتا ہے ہم جب fetch کر رہے ہوتے ہیں تو جو CPU ہے وہ data کو read کر رہا تھا address کی مدد سے جو memory سے ہوں لیتا ہے CPU can read any address CPU کوئی بھی address read کر سکتا ہے RAM consists of chips on a small circuit board جو کہ RAM ہے یہاں پر میں previously slide میں دکھا چکا ہوں اس کے RAM میں کیا ہے اس کے اوپر board کے اوپر چھوٹی چھوٹی chips attach ہیں یہی بات ادھر بتا رہا ہے chips on the small circuit board small circuit board کے اوپر chips ہوتی ہیں SIM SIWM and DIWM chips are found in the desktop computer جو desktop computer ہے اس میں ہمارے پاس یہ دو ترہاں کی جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں chips ملتی ہیں SIWM جس کو کہتے ہیں small ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم single in line memory module کہہ رہے ہوتے ہیں SIWM single in line memory module جبکہ ہمارے پاس DIWM وہ dual in line memory module ہے ہمارے پاس دیکس ٹوپ کمپیٹر ہیں نورمل اس میں یہ ہمارے پاس chips ہوتی ہیں جبکہ ہمارے پاس لیپ ٹوپس ہوتے ہیں اور میں SODIMM chips ہوتی ہیں جنہیں small outline dim یا small outline dual in line memory module کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ لیپ ٹوپس میں ہمارے پاس memory ہوتی ہیں اب آگے ہمارے پاس component affecting speed ہمارے پاس speed پہ جو component effect کر رہے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں ہماری speed ہمارے کمپیوٹر کی speed جو کہ آپ کے جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس کمپیوٹر کی speed زیادہ ہے اس کی کم ہے آپ ایک general term use کر رہے ہوتے ہیں speed کا تو وہ دیکھتے ہیں there are several factors that affect computer speed کچھ factors ہیں یہاں پر میں نے ڈسکس کی ہیں ہم اس کو بریفلی تھوڑا سا دیکھتے ہیں چلکے register ہے جس طرح ہمارے پاس ram ہے internal clock ہے بس ہے اور cache memory ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ بھی ہو رہا ہوگا ایک diagram میں نے یہاں پر دیا ایک computer کا internal جو board ہے اس کے تھوڑا سا میں نے یہاں پر بتایا گیا ہے جس کو مدر board آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ board ہے اس کے اوپر آپ کے پاس ram attach ہے آپ کے پاس CPU attach ہے ROM لگی ہوئی ہے clock ہے اور ram آپ کے ساتھ اور cache آپ کے پاس attach ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور یہ جو انسا ہمارے پاس circuit ہے جس کی مدد سے یہ جو components آپس میں deal کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ instruction جو انسی ہیں لے رہے ہوتے ہیں یا instruction دے رہے ہوتے ہیں یا جو بھی آپس میں ان کی communication ہو رہی ہوتی ہے جس جس بات کے طرح ہو رہی ہوتی ہے جو data ایک جگہ سے دوسرے جگہ move ہو رہا ہوتا اس کو ہم data bus کہہ رہے ہوتے ہیں data bus کے طرح data move کر رہا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم register discuss کرتے ہیں what are the registers register the smallest computer memory the register یہ smaller سب سے چھوٹی جنسی memory ہوتی ہے register جتنے بھی computers ہیں بنسبت تمام memories جو اس میں attach ہوتی ہیں register memory سب سے چھوٹی memory ہوتی ہے جتنے بھی ہمارے پاس آپ چھوٹے سے چھوٹا computer consider کرنے laptop consider کر لیں یا بڑے سے بڑا کوئی بھی آپ super computer consider کر لیں تو جتنے بھی memories اس میں attach ہوتی ہیں ہمارے پاس جیتنا ہمارے پاس other memories بھی ہوتی ہیں like ہمارے پاس memory ہو گئی یا ram ہو گئی یا ہمارے پاس heart drive ہو گئی یا other memories جو attach ہوتی ہیں ان سب میں ہمارے پاس register memory سب سے چھوٹی memory ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر cpu کے اندر ہمارے پاس register ہوتے ہیں یہاں پر ہم discuss بھی کرتے ہیں register are present inside the cpu cpu کے اندر جو ان سے ہوتے ہیں register attach ہوتے ہیں register memory cpu کے اندر ہوتی ہیں internally ہوتی ہیں the size of the register is also known as word size جو register کا size ہوتا ہے وہ word size بھی کہلاتا ہے normal cpu's consist of 32 bit register size جو normal cpu's ہیں ان میں 32 bit کا register ہوتا ہے ایک register 32 bit کا ہوتا ہے only one register is equal 32 bit اور ہم نے bit اور bite کو پڑھا ہے bit ہمارے پاس سب سے چھوٹی memory unit سب سے چھوٹا memory unit ہے اور ایک bit میں ہمارے پاس only یا zero ہوتا ہے یا one ہوتا ہے ٹھیک ہے larger size indicates more powerful computer of course register کا size جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ powerful computer ہوگا increase by purchasing new CPU means آپ نئی generation کا CPU purchase کریں گے تو of course اس میں جو ہمارے پاس register size ہوگا register memory ہوگی وہ زیادہ ہوگی اس کے بعد ram ہے more ram makes the computer run fast ہمارے پاس جتنے زیادہ ram ہوگی اتنا ہی زیادہ ہمارے پاس computer بھی fast ہوگا یہ number two factor ہے جو effect کر رہا ہوتا ہے ہماری speed پر when ram memory becomes small for CPU a space on the hard disk is kept as ram known as virtual virtual memory کا concept آپ لوگوں نے سنا ہوگا اگر آپ کے پاس ram تھوڑی ہوتی ہے جب آپ window کر رہے ہوتے ہیں تو default کے طور پر وہ جو ہمارے پاس window جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ memory الگ سے alert کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے یا جو ram جب آپ execute کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی process جس کا size آپ کے پاس اگر زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ کی memory کم پڑ جاتی ہے تو کچھ space الگ سے virtually create on the spot on the time of execution الگ سے ایک memory جو ان سے یہ ہے وہ kept کر لی جاتی ہے ٹھیک ہے memory الگ سے virtually create کر لی جاتی ہے آپ کی heart drive میں ہی آپ کو پتہ نہیں ہوتا لیکن virtually وہ create ہو چکی ہوتی ہے virtually create کر کے اس میں جو data ہے آپ کا store کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس سے بھی dealing کی جا رہی ہوتی ہے اس کو ہم virtual ram بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر سی پیو پھر سی پیو پھر سی پیو ہے وہ data ورچول ریم سے بھی سویپ کر رہا ہوتا ہے جو بھی اس کی communication ہوتی ہے جو execution ہوتی ہے وہ تمام پھر virtual ram سے بھی کر رہا ہوتا ہے آپ کی heart drive سے بھی communicate کر رہا ہوتا ہے otherwise جو ہمارا سی پیو ہے only on ہم نے جس طرح پہلے پڑا ہے کہ صرف ram سے ہی discuss کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی communication ہوتی ہے وہ صرف ram سے deal کر رہا ہوتا ہے data اس نے صرف ram سے لینا ہوتا ہے لیکن اب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ سی پی جانسا ہے وہ virtual ram سے بھی data کو سویپ کر رہا ہوتا ہے means heart drive سے بھی indirectly data کو access کر رہا ہوتا ہے least recently used data is moved جو کہ سب سے پہلے least recently most recent مطلب سب سے last میں جو data ہم نے use کیا ہے اس کو data کو move کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس computer internal clock 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 کیا ہے میں نے آپ کو بتایا جس طرح ہمارے پاس ایک cycle complete جو ہو رہا تھا وہ ہمارے پاس ایک cycle کہلاتا تھا ایک cycle کہلاتا تھا ہمارے پاس جتنے بھی instruction تھی ان کو fetch کرنے سے execute یا store کرنے تک جو data تھا وہ ہمارے پاس ایک clock میں instructions وہ ایک instruction ہمارے پاس execute ہو رہی تھی تو یہ ہمارے پاس وہی clock ہے کہ ایک clock میں کتنے instruction ہمارے پاس جو تھی ہیں وہ execute ہو رہی تھی there exists an internal clock in the computer made up of quads crystal ٹھیک ہے quads crystal سے ملکہ بنتی ہے یہ ہمیں ٹائم نہیں بتا رہی ہوتی لیکن یہ کیا کر رہی ہوتی ہے when electricity is applied to the quads crystal جب بجلی ہم پروائیڈ کرتے ہیں electricity پروائیڈ کرتے ہیں its module began to vibrate اس کے جو modules ہیں وہ vibrate کرنا شروع ہو جاتے ہیں millions of time per second ایک second millions time ٹھیک ہے this rate never change یہ rate change نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہی change every vibration یہی جونسی vibrate ہو رہی ہوتی ہے ایک tick جونسی ہوتی ہے اس کا جس طرح ہمارے پاس tick آپ کو اس طرح سمجھایا کہ جس طرح ہمارے پاس clock کی tick ہوتی ہے one second tick اسی طرح millions of time millions of time جو vibrate کر رہا ہوتا ہے تو one vibration یا one tick جونسی ہوتی ہے وہ ایک سائیکل کہلاتا ہے ٹھیک ہے machine cycle کہلاتا ہے سپیڈ جونسی ہوتی ہے اس کی مطلب ایک سیکنڈ میں وہ کتنے ٹائم vibrate کرتا ہے اس کی سپیڈ کو ہم ہرز میں میر کر رہے ہوتے ہیں modern machine use gigahertz جو آج کل ہم machines use کر رہے ہیں جو کمپیٹر جو لیپ ٹوپس جو ہم use کر رہے ہیں ان میں جو ہمارے پاس سپیڈ کی جو سپیڈ ہے جو clock سپیڈ ہے وہ نورملی gigahertz میں ہم میر کر رہے ہوتے ہیں آپ نے کم از کم یہ تو سننا ہی ہوگا کہ آپ کے جو موبائل ہیں ان میں جو آپ کے پاس پروسیسر لگا ہوا وہ کتنے گیگا ہرز کا ہے ڈو پوائنٹ سمتنگ گیگا ہرز یا ون پوائنٹ سمتنگ گیگا ہرز پروسیسر جو ہوں ان میں ہم گیگا ہرز ہی کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پروسیسر ہے آپ کے پاس اگزاگور ہے اکٹاگور ہے تو یہ جتنے بھی پروسیسر ہیں ہم نورملی گیگا ہرز میں ہم اس کی جو clock سپیڈ ہے وہ میر کر رہے ہوتے ہیں اب پروسیسر کین اگزیکیوٹ انسٹرکشن ایک پروسیسر ہے انسٹرکشن اتنی انسٹرکشن انسٹرکشن جتنے انسٹرکشن کو اگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے ایک انسٹرکشن کو اتنے سائیکلز میں ہی اگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس بس what is bus اس کو ہم بس بھی کہتے ہیں اس کو ہم ڈیٹا بس بھی کہتے ہیں میں نے پہلے بھی تھوڑا سا شاید کسی لیکچر میں ڈسکس کیا تھا ڈیٹا بس کے حوالے سے شروع کے لیکچر میں ڈسکس ہوا تھا الیکٹرونک پاتھوے ہے between components دو components کے درمیان یہ الیکٹرونک پاتھ ہے ہمارے پاس جو communication ہوتی ہے ہمارے پاس دو components کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ڈیلنگ کر رہے ہوتے ہیں جو ڈیٹا کی جو وہ ہمارے پاس جو پاتھ ہوتا ہے اس کو ہم بس کہتے ہیں like pathway between ram and cpu جس طرح ہمارے پاس cpu جو ڈیل کر رہا ہوتا ہے ram کے ساتھ جو بھی communication کر رہا ہوتا ہے وہ جو پاتھ ہوتا ہے اس کو ہم بس کہتے ہیں there are two types of buses دو طرح کی بسیز ہوتی ہیں ہمارے پاس internal اور system bus ایک ہے ہمارے پاس internal bus یا system bus اور دوسری ہمارے پاس external expansion bus ٹھیک ہے دو طرح کی بسیز ہیں external bus جو انسی ہے وہ connects to peripheral devices like mouse keyboard printer جو external bus ہے وہ ان چیزوں سے external جو اٹیچ ہے ہمارے پاس ان سے discuss کر رہا ہوتا ہے ان سے communicate کر رہا ہوتا ہے یا ان تک data لے جا رہا ہوتا ہے یا ان سے data لے کے آ رہا ہوتا ہے تو ان کی آپس میں communication کا باعث بن رہا ہوتا ہے جبکہ system bus ہے وہ کیا کرتا ہے connect CPU and RAM CPU اور RAM کے جو ہمارے پاس آپس میں ان کی جو communication ہو رہی ہوتی ہے اس کو جو handle کر رہا ہوتا ہے ان کا جو data لے جا رہا ہوتا ہے یا لے کے آ رہا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ share کر رہا ہوتا ہے وہ system bus کہلاتی ہے bus width is measure in bits بس کی جو width ہوگی وہ bits میں measure کی جائے گی speed is tied to the clock جو اس کی speed ہوگی بس کی جو speed ہوگی وہ clock کے ساتھ بندی ہوئی ہوگی means مقصد یہ کہ جتنی clock ہمارے پاس ہوں گے ایک instruction کو execute کرنے میں اتنی ہی speed ہمارے پاس بس کی ہوگی اس system bus ہے ہمارے پاس there are two types of system buses system bus کی again ہمارے پاس دو اقسام ہیں جس طرح ہمارے پاس بس کی دو اقسام تھی ایک internal bus تھی ایک external bus تھی یا internal میں ہمارے پاس internal کو ہم system bus بھی کہہ رہے تھے تو وہ جو system bus ہے اس کی اگین سے دو ٹائپ ہیں ایک ہے data bus اور ایک ہے address bus data bus ہم نے کہا تھا system bus جو ان سے ہمارے پاس وہ کہاں پر use ہو رہی ہوتی ہے CPU اور RAM کے درمیان تو CPU اور RAM کے درمیان جو communication ہے data bus جو data لے جانا ہوتا ہے data carry کرنا ہوتا ہے RAM سے CPU یا CPU سے RAM کی طرف وہ data bus ہمارے پاس use ہوتی ہے the amount of data depend upon the size of the data bus data bus بس کب size جتنا ہوگا اتنا ہی data جو انسا ہے وہ carry کر رہا ہوگا 16 bit bus carry 16 bit of data اگر 16 bits let's suppose کوئی 16 bit بس use ہو رہی ہے آپ کے motherboard میں جو ہے use ہو رہی ہے تو وہ 16 bit data ہی رکھے گی store کرے گی یا carry کر سکتے ہیں store carry کر سکتی ہے ٹھیک ہے ایک جگہ سے CPU سے لے گی data carry کرے گی اور دوسری جگہ پر لے جائے گی the bigger the data bus the more amount of data transfer جتنا زیادہ اس کے data bus کا size ہوگا اتنا ہی وہ data transfer کر سکتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس next one ہے address bus جو صرف addresses جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو carry کرتی ہے اور RAM سے CPU اور CPU سے RAM کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے last ہمارے پاس ہے cache memory cache memory بہت زیادہ fast memory ہوتی ہے very fast memory ہوتی ہے second most fastest memory of the computer after register سب سے most faster جو ہمارے پاس memory ہوتی ہے وہ register ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس cache memory آتی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس RAM memory جس کو ہم memory بھی کہتے ہیں یا main memory بھی کہتے ہیں ہمارے پاس RAM memory آ جاتی ہے third number پر اس کے بعد ہمارے پاس multiple memories جو ہمارے پاس آ جاتی ہیں hard drives وغیرہ اس میں انکلود ہوتی ہیں ساری second most fastest memory ہے یہ located on the CPU اور very near to the CPU chip یہ CPU کے بہت ہی قریب ہوتی ہے یا CPU کے اوپر attach ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دو کنسپٹ آپ کو ہمیشہ دیکھنے کو ملیں گے یہ ایک چیز نہیں ہے کہیں پر آپ کو کسی بکس میں اگر آپ read کریں گے تو کہیں پر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہو جی جو آپ کے جو cache memory اور CPU کے اندر ہوتی ہے کہیں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا جی cache memory جانسے اور CPU کے اوپر ہوتی ہے کہیں پر دیکھنے کو ملے گا جی outside the CPU ہوتی ہے تو یہ دونوں facts ٹھیک ہیں یاد CPU کے اوپر بھی ہو سکتی ہے اور CPU کے بہت زیادہ قریب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے holds common اور recently used data common data کو اس میں store کرتے ہیں یا ہمارے پاس جو recently used ہوا ہوتا ہے اس data کو use کر رہے ہوتے ہیں cache کا تصور آپ نے آپ کو بہت اچھے سے میرا خیال میں ہوگا کہ جس طرح آپ لوگ جو website use کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کو اکثر دکھایا جاتا ہے کہ ایک memory آپ ایک site آپ نے load کی یا جس طرح applications کی میں اگر example لے لوں آپ کے android میں آپ لوگوں نے ایک memory ایک facebook کی application آپ لوگوں نے install کی آپ لوگوں نے use کی تو کچھ cache کی جو files ہیں کچھ files Johnson ہیں facebook کی طرف سے وہ آپ کے internal memory میں store کر دی جاتی ہیں جس طرح آپ کے login کی information ہوتی ہے یا جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ لوگ ایک دفعہ facebook کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے on data یا on wi-fi اس کے بعد آپ data بھی off کردیں اپنا internet بھی off کردیں wi-fi بھی off کردیں آپ again سے facebook کو use کریں تو آپ کے پاس تمام جو news feed ہوتی ہیں ایک page کے اوپر وہ تمام news feed آپ کو again سے سیم اسی طرح دکھائی دے رہی ہوتی ہیں تو وہ کس چیز کا کمالت ہے وہ آپ کے پاس cache memory کا کمالت ہے جو آپ کے mobile کی cache memory یا اسی طرح آپ کے پاس جو computer کی memory ہے اس کی جو cache memory ہے اس میں یہ چیزیں store ہو رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ آپ کی cache memory فوراں ہی جس طرح آپ دوبارہ open کرتے ہیں وہ دوبارہ سے cache memory آپ کے اس کو کیا کرتی ہے آپ کو دوبارہ سے سیم وہی data اٹھا کے دے رہی تھے even آپ کا internet connect نہیں ہے لیکن سیم وہی files کس طرح سے show کر رہی ہیں وہ آپ کی cache cache files ہوتی ہیں جو کہ with the passage of time وہ ساتھ ساتھ جو websites ہیں جو applications ہیں وہ store کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے facebook comments example میں نے اس لیے دی کہ آپ normally use کرتے ہیں یا آپ کو یہ ایک دفعہ آپ نے ضرور یہاں سے go through آپ ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ اصل میں cache کا ہی کمال ہوتا ہے speed up the computer processing یہ آپ کے data اس لیے ہی speed up کر رہی ہوتی ہے آپ کے back end پر جو application ایک application آپ نے run کی اس کو آپ نے minimize کر دیا second run کی minimize کر دیا third one کی minimize کر دیا آپ minimize کرتے جا رہے ہیں based on مطلب آپ کی mobile کی RAM کتنی ہے میں example اس لیے دے رہا ہوں cache memory ادھر اور ادھر وہ سیم ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کمپیوٹرز میں بھی اور آپ کے جو ہم handle devices اس میں بھی سیم ہی concept ہے اس وجہ سے میں example وہ دے رہا ہوں most relevant ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھا جائے تو minimize کرتے جانے application آپ دوبارہ سے آپ recent task open کرتے ہیں recent application open کرتے ہیں تو وہاں سے کوئی بھی previously کوئی بھی application آپ open کرتے ہیں یا run کرتے ہیں تو وہ وہیں سے ہی دوبارہ سے run start ہو جاتے دوبارہ سے وہیں سے start ہو جاتے تو وہ ہمارے پاس اس کا جو address ہوتا ہے جو اس کی وال state ہوتی ہے جو وہ location ہوتی ہے وہ تمام پھر ہمارے پاس cache memory میں store ہو رہی ہوتے most computer have several caches کچھ computers میں کافی ساری caches ہوتی ہیں جس طرح ہم L1 L2 L3 میں بھی آپ نے نام سنا ہو تو وہ جو L1 ہوتی ہے وہ recently used data جو کہ recently ہم نے use کیا ہے وہ data اس میں store ہوتا ہے L2 میں upcoming data جو data next آنا ہے اور L3 میں جو انسا possible upcoming data possibility ہے کہ یہ next data آئے گا وہ computer کی ہمارے پاس جو artificially جو اس کی instructions ہیں پروگرامنگ کی گئی ہے اس لحاظ سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ possible کیا ہے کہ اب user کیا run کرے گا کیا possibility ہے user mostly کیا use کر رہا ہے تو وہ اس طرح سے possible upcoming data میں یہ آپ کو example اس کی ایک یہاں پر میں دے دیتا ہوں ابھی ٹھیک ہے cache memory میں آپ کو اس کی میں اپنے کمپیٹر کی آپ کو task manager open کر کے دکھا رہا ہوں یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے یہ cache memories L1 L2 & L3 ہیں یہ دیکھیں آپ کوئی بھی آپ کے پاس laptop ہے computer ہے آپ اس کا اس طرح سے task manager کھولیں اور یہاں سے اس کی performance میں آکے یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو virtualization enable ہے means virtualization کا ہم نے بھی concept پڑھا کے کیا تھا کہ اگر ہمارے پاس memory جونسی ہے وہ کم ہے RAM کسی حوالے سے ہمارے پاس کسی ایسے topic پر کوئی میں بڑی application اس طرح سے execute کر لیتا ہوں تو جو RAM اگر fill ہو جاتی ہے memory اگر fill ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرے گا ہماری hard disk میں hard drive میں وہ کیا کرے گا virtual memory create کر لے گا virtual memory create ہوگی تو ہمارے پاس processing پر کوئی impact نہیں پڑ رہا ہوگا processing زیادہ ہمارے پاس فاسٹ ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہاں پر ہمارے پاس cache ہے دیکھیں l1 cache کا size میرے پاس total کتنا ہے 128 kb کی l1 cache ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو ہم نے recently میں یہاں پر آپ کو بتا چکا ہوں میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس l1 کیا ہے hold recently use data l1 میں ہمارے پاس جو recently ہم نے data use کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس طرح اگر میں بیک اینڈ پر میرے پاس powerpoint چل رہا ہے ms powerpoint ہے تو اس میں جونسا وہ میں اس کو جیسے close کروں گا تو یہ میرے پاس l1 cache ہے l1 میں اس کا record store ہوگا میں جیسے ہی دوبارہ اس کو open کروں گا تو وہ مجھے دیکھئے گا کہ وہ کہے گا کہ آپ اس سلائیڈ پر تھے اب ہم سلائیڈ نمبر 18 پر ہیں ٹھیک ہے میں اس کو close کرتا ہوں یہ میں کہہ رہا ہوں اوکے save میں نے store کیا اب میں جیسے ہی تو یہ مجھے یہاں پر suggestion کیوں نہیں دے رہا suggestion اس کو دینی چاہیے لیکن یہ نہیں دے رہا اس طرح مطلب cache memory میں اس کا جنسا listen جو ہم نے recently جو use کی ہے اس کا ہمارے پاس data اس میں آپ کا چلو فی الحال نہیں دے رہا otherwise آپ لوگوں نے notice کیا ہوگئے یہ دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور اسی طرح ہمارے پاس l2 cache ہے 512 kb کی یہاں پر install ہے اور l3 cache ہے جو کہ 3 mb کا اس کا size ہے its mean اس کی جو performance ہے وہ fast ہونے والی ہے زیادہ بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں جتنی زیادہ memory ہوگی cache memory جتنی زیادہ ہوگی of course اتنی زیادہ سپیڈ ہوگی آہ اوکے تو یہ تھا یہ تھا آج کا lecture کوئی question کوئی query ہوگی تو آپ lecture کے دوران بھی کر سکتے ہیں یہاں پر بھی query paste کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر بھی آپ کو انشاءاللہ answer کر دوں گا ٹھیک ہے ملتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں فیا مانے گا